پدان منطری سے ہم اپیل کریں گے آپ عباس صاحب اگر ہیں تو ان کو بلالیجئے اور ان کو اسد الدین ویسی این علماؤں کا بھاشن سنا دیجئے اور بولی یہ صحیح کہہ رہے ہیں جھوٹ پر میں اگر عباس کے دل میں عباس علم بردار کی محبت ہوگی تو بولے گا یہ سچ ہے یہ سچ کہہ رہے ہیں تمام رہے ہیں السلام علیکم ناظرین سلامتی ہوا آپ پر جہاں بھی آپ ہوں انڈیا کے وزیراعظم نریندر موڈی نے گدشتہ روز جہاں اپنی والدہ اور والد کو یاد کیا وہیں انہوں نے اپنے بچپن کے ایک مسلم دوست تکا بھی ذکر کیا ان کے بلوگ آنے کی دیر تھی کہ سوشل میڈیا پر موڈی کے بچپن کے دوست عباس ٹینڈ کرنے لگے اور زیادہ تر لوگوں نے اسے ایک فرضی کہانی قرار دیا اور اس کے تعلق سے مختلف قسم کے میمز شیر کیے جا رہے ہیں اب باس کے ذکر کو بہت سے لوگ ملک میں موجودہ صورتحال اور مسلمانوں کے خلاف نفرت کو کم کرنے کی کوشش کے طور پر دیکھ رہے ہیں جبکہ بہت سے لوگ مسلم ممالک سے آنے والے رد عمل کے نتیجہ قرار دے رہے ہیں واضح ہے کہ وزیراعظم نریندر موڈی مسلمانوں کے خلاف ہونے والے تشدد پر ایک عرصے سے خاموش ہیں اور ان پر سن دوہزار دو کے مسلم مخالف گجرات فسادات کو دانستہ طور پر نہ روکنے کا الزام بھی لگایا جاتا ہے وزیراعظم نریندر موڈی نے اپنے والدہ کی سونوی سالگیرہ کے موقع پر اپنے بلوگ میں لکھا کہ ماں ہمیشہ دوسروں کو خوش دیکھ کر خوش رہا کرتی ہیں گھر میں جگہ بھلے ہی کم ہو لیکن ان کا دل بڑا ہے ہمارے گھر سے دھوڑی دور ایک گاؤں تھا جس میں میرے والد کے بہت قریبی دوست رہتے تھے ان کا بیٹا عباس تھا وہ مزید لکھتے ہیں ایک دوست کی بے وقت موت کے بعد والد عباس کو ہمارے گھر ہی لیائے تھے ایک طرح سے عباس نے ہمارے گھر میں ہی رہتے ہوئے تعلیم حاصل کی ہم سب بچوں کی والدہ عباس کا بھی بہت خیال رکھتی تھی عید کے موقع پر عباس کے لیے اس کی پسند کے پکوان بناتی تھی تہواروں میں آس پاس کے کچھ بچے ہمارے گھر ہی آ کر کھانا کھاتے تھے انہیں بھی میری والدہ کے ہاتھوں کا کھانا بہت پسند تھا وزیر آزم نریندر موڈی نے شاید پہلی بار اپنے والد کا بھی ذکر کیا وزیر آزم کے بارے میں پہلے کہا جاتا رہا کہ ان کی شادی نہیں ہوئی لیکن پھر بعد میں ان کی شادی کی بات بھی سامنے آئی اور ان کے اہلیہ سے دوری پر بھی باتیں ہوا کی بہرحال اب جب کہ عباس کا ذکر سامنے آیا تو انڈین میڈیا میں اس بابت تجسس پیدا ہوا کہ آخر عباس کون ہیں نریندر موڈی کے بھائیوں کا اعتراف انگریزی کے معقر اخبار دی انڈین ایکسپریس نے عباس کے بارے میں وزیر آزم نریندر موڈی کے بھائیوں سے بات کی ان کے حوالے سے اخبار نے لکھا کہ عباس میاجی بھائی گجرات میں محسانہ زلے کے کے سمپا گاؤں کے رہنے والے تھے اخبار کے مطابق عباس نریندر موڈی کے سب سے چھوٹے بھائی پنکج موڈی کے ہمجماعت تھے پنکج موڈی نے عباس کو نیک انسان کے طور پر یاد کیا جو پنج وقت نمازی تھے اور انہوں نے اب حج بھی کر لیا ہے پنکج موڈی نے بتایا کہ ان کے والد اور عباس کے والد دوست تھے ان کے گاؤں میں کوئی ہائی سکول نہیں تھا اور وہ ابتدائی سکول کے بعد تعلیم چھوڑنے والے تھے جس کے بعد میرے والد نے عباس کے والد کو ان کے ساتھ بھیجنے کے لیے رازی کر لیا تاکہ وہ اپنی پڑھائی پوری کر سکیں پنکج موڈی نے بتایا کہ عباس نے ان کے ساتھ آٹھویں اور نویں جماعت کی تعلیم پوری کی پنکج موڈی کا کہنا ہے کہ عباس اب چونسٹھ سال کے ہو چکے ہیں وہ گجرات حکومت میں سیکنڈ کلاس افسر کے طور پر ریٹائر ہو چکے ہیں انہوں نے بتایا کہ گدشتہ ہفتے ہی وہ اپنے بیٹے کے ساتھ رہنے کے لیے اسٹریریا کے شہر سیڈنی گئے ہیں کہانی میں بس اتنا سا فرق ہے کہ وزیر آزم نرندر موڈی کے مطابق عباس کے والد کی وفات کے بعد عباس ان کے یہاں آئے تھے جبکہ موڈی کے بھائیوں کا کہنا ہے کہ ان کے والد نے عباس کے والد کو قائل کیا تھا کہ وہ بچے کو ان کے ساتھ جانے دیں تاکہ ان کی پڑھائی مکمل ہو سکے گجرات کی ایک صحافی دیپل ترویدی نے ایک شخص کی کوفی کے ساتھ تصویر بھی پیش کی ہے جو کہ ان کے مطابق عباس بھائی ہیں اور وہ سیڈنی میں مقیم ہیں وزیر آزم نرندر موڈی کے بلوک کے بعد سوشل میڈیا پر عباس انگریزی اور ہندی دونوں زبانوں میں ٹرینڈ کر رہا ہے مان امان سنگھ چھنہ نامی ایک صحافی نے لکھا قطر، قوید، ایران، اراق، بہرین، سعودی عرب کا شکریہ کہ انہوں نے عباس کی یاد دلا دی امید ہے کہ وہ گجرات کے فسادات میں بچ گیا ہوگا کونگریس پارٹی کی قومی سطح کی ترجمان ڈاکٹر شما محمد نے بھی انہی خیالات کا اظہار کیا انہوں نے لکھا کہ عباس کے متعلق نرندر موڈی کی یہ کہانی مسلم ممالک کو مطمئن کرنے کے لیے ہے انہوں نے مزید لکھا کہ اچانک ان کی زندگی میں مسلمان کس طرح آ گیا آرکھریہ نامی ایک صارف نے مزاہیہ انداز میں لکھا کہ اگر عباس کے بعد مشرق وستا میں درجہ حرارت کم نہیں ہوتا ہے تو ہم لوگ یہ سنیں گے کہ موڈی مدرسے میں پڑھتے تھے بہت سے لوگوں نے لکھا ہے کہ اس سے قبل ہم نے کبھی عباس یا موڈی کے یہاں عید کے جشن کا ذکر کیوں نہیں سنا جبکہ کئی لوگوں نے لکھا ہے کہ موڈی کے دوست کا نام عباس تھا اور وہ سن دو ہزار دو سے غائب ہے اشارہ گجرات فسادات کی طرف ہے آر ایل ڈی پارٹی میں ایس سی ایس ٹی ونگ کے قومی صدر پرشاند کنوجیہ نے لکھا کہ کہاں ہے عباس کون ہے عباس اسے سامنے آنا چاہیے تاکہ وہ موڈی جی کے چائے بیچنے کے دعوی کی تصدیق کرے عرب ممالی کے ایک ڈوز نے موڈی کو ایک مسلم دوست ایجاد کرنے پر مجبور کر دیا مجھے یقین ہے کہ دوسرے ڈوز کے بعد وہ کہیں گے کہ میترو وہ عباس میں ہی ہوں بہت سے لوگوں نے ذکر کو نریندر موڈی کی جانب سے ماسٹر سٹوک بھی کہا ہے ان کا خیال ہے کہ ان کی پارٹی کی ایک ترجمان کی جانب سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بات کہے جانے کے بعد پوری دنیا سے ہونے والی تنقید کے بعد یہ ضروری ہو گیا تھا اور یہ عباس اسی کا نتیجہ ہے اس کے برعکس حقیقت یہ ہے کہ وزیراعظم نریندر موڈی نے ہمیشہ مسلمانوں سے دوری برقرار رکھی ہے وہ ہر طرح کے ہیٹ گیر پہنے نظر آئے ہیں لیکن انہوں نے ٹوپی سے ہمیشہ اجتناب کیا ہے مسلمانوں کے خلاف ہونے والی انہیدامی کارروائی پر انہوں نے اب تک خاموشی اختیار کر رکھی ہے مسلمانوں سے ان کی دوری کا ذکر کرتے ہوئے ان کے ناقدین کہتے ہیں کہ ان کی پارٹی میں ایک بھی منتخب مسلم رکن پارلیمان نہیں ہے اول انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے صدر اور حیدر آباد سے رکن پارلیمنٹ اسد الدین اویسی نے بھی عباس پر اپنا رد عمل دیا ہے ایک ویڈیو خطاب میں بیرسٹر اسد الدین اویسی نے وزیر آزم نرندر موڈی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اپنے دوست عباس کو بلا کر علماء کرام کی تقاریر سنائے اور پھر ان سے پوچھے کہ نپور شرمہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو کہا کیا وہ صحیح ہے یا غلط ابھی ہم کو ایک میڈیا کے دوست نے کہا ہے کہ اویسی صاحب پردان منطری نے آج اپنے ایک بچپنے کے دوست عباس کا ذکر کیا عباس کا ذکر کیا آٹھ سال کے بعد پردان منطری کو اپنا دوست یاد آیا ویری گوڈ پہلے نہیں مانوں تھا آپ کا دوست تھا بول کے پردان منطری نے کہا کہ وہ یہ ان کے دوست عباس صاحب ان کے گھر میں والد کا انتخال ہو گیا تو ان کے گھر میں رہتے تھے عید کے دن اچھ اچھے ان کو پکانا کھانا پکوائی کھلاتے تھے پردان منطری سے ہم اپیل کریں گے آپ عباس صاحب اگر ہیں تو ان کو بلا لیجئے اور ان کو اسد الدین اویسی یا ان علماؤں کا بھاشن سنا دیجئے اور بولی یہ صحیح کہہ رہے ہیں جھوٹ بڑھوے اگر عباس کے دل میں عباس علم بردار کی محبت ہوگی تو وہ لگا یہ سچ ہے یہ سچ کہہ رہے ہیں تمام رہے ہیں پردان منطری پوچھ لے عباس سے اگر آپ ایڈرس دے جیسے تو میں چلے جاتا ہوں عباس کے پاس کہاں ہے پردان منطری بتا دو عباس صاحب کہاں میں چلے جاتا ہوں میں پوچھتا عباس صاحب یہ سچ ہے یا نہیں ہے عباس صاحب کو عباس علم بردار کا واسطہ دے کے پوچھوں گا کہ پرافیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو نپور شرمہ نے کہا وہ ابجیکشنیبل ہے یا نہیں کیا ون ففٹی تری اٹو نائنٹی فائل لگتا نہیں لگے گا عباس صاحب اگر ہیں تو بولیں گے نہیں ایمان کا تقاضی ہے کہ اس نے اناب شناب بکا جیس کے پدان منطری عباس یاد آگا ہے آپ کو آپ کے دوست یاد آگئے ہو سکتا بھئی کیا معلوم ہو سکتا کہ کہانی بھی عمر کو کیا معلوم ہو سکتا کہ جیسا پدان منطری نے اچھے دن کے وعدے کیے تھے اچھے دن آگئے ہم جس عباس کو جانتے ہو عباس علم بردار ہے اور دوسرے کسی کو نہیں جانتے ہوں اس کے ساتھ ہی ویڈیو کا اختتام ہوا چینل پر تازہ اپلوڈ کی جانے والی ویڈیو آپ کی اسکرین پر نمودار ہو رہی ہوں گی یہ ویڈیو آپ کی نظر سے اگر نہ گزری ہوں تو ان کو بھی ملاحظہ فرما سکتے ہیں اپنے میزبان راہی حجازی کو اب دیجئے اجازت سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں